بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سیٹ فور کے حوالے سے ہے اور امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ لانگ قویشن یہ کچھ اس میں بہت سارے ہیں جو ہم نے بھی یہاں پہ ریپیٹ کی ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مقصد ہے پریکٹیس کرنے کا کیونکہ رائٹ ڈریکشن میں اگر آپ پریکٹیس کریں گے تو چیزیں انشاءاللہ آسان ہوتی چلی جائیں گی اور اگر آپ بعض Coperta ہوتا ہے کہ ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ غلط direction میں اس کے پریکٹیس کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہے نا کہ راستے کا پتہ ہونا سلوی نہیں ہے کہ آپ کو راستے کا پتہ ہے راستے کا پتہ ہونا اور اس کے اوپر چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پتہ چاہ سی سے ہوتا ہے لیکن جب تک آپ اس پر چلو گے نہیں اس کو کرو گے نہیں تو چیزیں شاید اس طرح سمجھ نہیں آئے گی چلیں جی اب ہم sixenteen جو question اس کو ہم کرتے ہیں start آجائیے اس کی اوپر جو question ہے وہ کہتا ہے compute chain indices from the following price relatives اب آپ یہاں پہ پھر دیکھ لیں یہ price relatives دیئے ہوئے ہیں مطلب یہ price data نہیں ہے price relatives ہے اور price relative خود ایک index number ہوتا ہے مطلب جو پہلا سال ہوگا یہی آپ کے price relative یہی آپ کے link relatives ہوں گے اور آگے تو آپ نے average لینی ہے اور وہ کہتا ہے using arithmetic mean as an average اور آپ نے جو average لینی ہے وہ آپ نے am لینی ہے اب چونکہ اس نے average دے رکھی ہیں یہاں پہ تو اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے link relatives نکالیں گے اب جب link relatives نکالائیں گے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کی average لے لینی ہے وہ ایک value آجائے گی لیکن وہ average آئے گی وہ بھی link relative ہے اب اس link relative کو use کرتے ہو آگے آپ نے chain indices نکال لینے فارمولا کیا ہوتا ہے current کا link relative previous کا chain divided by 100 تو solve ہو جائے گا تو یہ طریقہ کار سے آپ کا question ہو جائے گا آپ کو پھر problem آئے تو اس کی ویڈیو updated ہے sequence میں ہم نے ہر chapter کی الگ playlist بنائی ہے میں یہ کر سکتا تھا کہ stats کے سارے جو chapters ہیں اس کو ہم icon part 2 کر کے اس میں سارے data نہ سامنے لگتی کہاں سے گئے اور پھر میں نے update جو کیا ہے سب سے پہلے وہ ویڈیو play ہوگی جو سب سے پہلے play ہونی چاہیے مطلب کہ synopsis پہلے play ہوگا تو synopsis کے بعد آپ کو پہلا lecture پھر دوسرا lecture اس طرح کر کے sequence میں چل رہا ہے چیزیں تو اس کے accordingly لے آپ کو شاید تھوڑی آسانی رہے گی پھر بھی کئی problem آتی ہے تو comments کا section available ہے اور اس کے ذریعے آپ ہمیں comment کریں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آپ کو update کریں گے اور جہاں تک کوشش ہوگی آپ مل جول کے انشاءاللہ اس کو solve کر پائیں گے number 17 کی اوپر جو question ہے آجا ہی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ بات کر رہا ہے بھی construct the chain indices for the following 1940 to 1944 taking 1940 as base 40 جو ہے اس کو آپ نے base لینا ہے اب چونکہ یہ یہاں پہ 3 plot دی ہیں وہ یہ نہیں ایک سے زیادہ ہے تو مطبع یہ composite index number ہے تو آپ اس نے method ہمیں بتایا کوئی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر لیکن chain tool بتا دیا کہ chain index سے کرنا ہے چھیک ہے method اب ہم کوئی سا بھی adopt کر سکتے ہیں تو ہم adopt prefer کریں گے simple aggregated method جس پہ ہم year wise total کر لیتے ہیں مطبع آپ یہ 1940 ہے اس کا یوں year wise total کر لو year wise total year wise total year wise total year wise total وہ ایک value آ جائے گی اب اس ایک value کو use کرتے ہوئے آگے آپ نے اس کے link relative نکال لینے اور آگے اس کے آپ نے chain indices نکال لینے یہ question اس طرح solve ہو جائے گا number 18 پہ question ہے given the price of the 4 commodities commodities concern the weighted price index number اب آپ نے weighted price index number نکال لیا ہے مطلب یہ ہے تو composite لیکن weighted کی category ہے unweighted نہیں ہے لیکن اب weighted بے بھی کونسی category ہے directly weights given ہے یا individually ہر ایک price کے ساتھ weights given ہے تو یہ صرف current year کے ہے اسی طرح یہ اگلے پروڈٹ کی یہ پی نوٹ کیو نوٹ اگلے پروڈٹ کی پی نوٹ کیو نوٹ اور یہاں پہ پی این اور کیو این پی این کیو این پی این اور کیو این تو یہ اس طرح اگر کے دی ہوئی ہے تو میرے تھوڑا سا کنفیوشن اس میں ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اصل میں آپ کو فارمٹ دو دیئے گے ہیں تو دونوں طریقوں سے آپ کو فارمولا پتا ہے لیس پیری پاسٹی فیشر این ایکس نمبر کے کہ سب سے پہلے آپ کو ان کے فارمولاز لکھ لینے ہیں ٹیبل بنانے سے پہلے اس ٹیبل فارمولا کے مطابق آپ نے آگے کولم ایڈ کرتے چلے جانے ہیں پھر اس کی کیلکولیشن ٹھیک طریقے سے دھیان سے کر رہی ہیں اور باقی ان کا سم لے کر اس میں فارمولا پوٹ کریں گے اور انسر آ جائے گا تو یہ اس طرح اگر کے questions انشاءاللہ آپ solve کر پائیں گے اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے پچھلی lectures دیکھ لی ہیں properly تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ question جو ہے وہ آپ کو غلط کر پائیں تو یہ تھی ویڈیو آج کی اور اگر آپ کو منٹی پیڈیا کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو پھر لائک کر لیں شیئر کر لیں دوسروں کے ساتھ اگر آپ کو اچھی نہیں لگی اس کو پھر dislike ضرور کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ